نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشغر معلومات فمن فرز فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ یعنی حج کے مہینے سب کو معلوم ہے جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑی کی بات سرزد نہ ہو اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا یہ وہ آیت ہے کہ جس میں حج کے مہینے متعین کیے گئے پہلی بات اسی حوالے سے ذکر ہو رہی ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے زمانہ جاہلیت سے حج کے مہینے اہل عرب کو معلوم تھے یعنی شوال، ذل قعدہ اور ذل حج کے عبددائی دس دن اس میں حج کا سفر کرتے تھے اور حج ادا ہوتا تھا تو اس کی توسیق قرآن نے کر دی ہے کہ وقت کا یہ تعین اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ عمرہ تو سال بر میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ حج کا وقت متعین ہے یعنی حج ہوگا تو اسی متعین وقت میں ہوگا اور اس کا احرام باننے کا وقت یہی مقررہ مہینے ہیں جبکہ حج کے افعال اور اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے بعض اعمہ کے نزدیک حج کا احرام شوال سے قبل یعنی رمضان میں شعبان میں باندھنا جائز نہیں ہے اس احرام سے حج نہیں ہو سکتا لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ شوال سے قبل باندھے گئے احرام سے حج تو ہو جائے گا مگر مکرو ہوگا آیت کا حاصل یہ ہے کہ حج کے مہینوں کا آغاز جب ہو جائے تو اس کے بعد احرام باندھا جا سکتا ہے شوال سے حج کا احرام باننے کی وجہ یہ ہے کہ قدیم دور میں اور دور دراز کے علاقوں کے لوگ یا تو پیدل یا پھر جانوروں پر سوار ہو کر حج کے لیے آتے تھے جس کی وجہ سے کافی وقت لگ جاتا تھا اس لیے متعین کر دیا گیا کہ جب شوال شروع ہو جائے تو سفر حج اور حج کی تیاری شروع کر سکتے ہو پھر اس کے بعد فرمایا ہے یعنی جو شخص ان متعین مہینوں میں حج کی نیت کرے مطلب یہ ہے کہ احرام باندھ لے اور اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو اس شخص پر احرام حج کی وجہ سے احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی یعنی پھر وہ جگڑے وغیرہ سے دور رہے کوئی شہوانی فعل اور کوئی بدعملی اور کوئی گناہ کا کام اس سے سرزد نہ ہو اور پھر فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو مطلب یہ ہے کہ جو نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا اور ہر عمل کی جزا وہ تمہیں حاصل ہوگی تو نیک عمل کا اچھا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور اگر برا عمل کرو گے تو پھر برے عمل کا نتیجہ سزا کی صورت میں ظاہر ہوگا مطلب یہ ہے کہ احرام باننے کے بعد اس کی پابندی کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین